فلیب خبر اجمیر کے ایک لوگ تھانہ علاقے سے ہے جہاں ویدائی کے سمیت دہج کی بانگ کرنے پر دلہن نے بھارات کو بیرنگ لوٹا دیا معاملے کو لے کر دلہن نے محیلہ تھانے میں شکایت بھی دی جس میں بتایا گیا کہ اس کی شادی کوٹا نیوازی وشال سے شکروار کو ہی تھی اور شریوار صبح ویدائی کے وقت دلہا پاکش نے ان سے تین لاکھ روپے دینے کی مانگ کی اور منع کرنے پر بیرنگ لوٹا دیا محیلہ سب اسپیکٹر ممتع شربان نے تورند کاروے کرتے ہوئے دلہا پاکش کو تھانے بلایا اور دونوں پاکشوں سے معاملے کی جان کاری لی جس میں دلہا پاکش نے دہج کی بات سے صاف انکار کر دیا فلال پولیس معاملے کی جانت میں جھوڑ گئی ہے پنکر دیمانڈ کی تین لاکھ روپے دو گئے تر ہی دولن کو لے کر دیا تو پری بہنے نے جانے سے نکال کر دیا کہ میں دلیں کے ساتھ نہیں جاؤں گی نہ ہی تین لاکھ روپے سوڑی بھائی لڑکو 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 اگلائے پانسین کروائیں جاری ہیں اور پری بھائی میں نے تو ان سے کوئی دیمان نہیں کی اور دیمان کی تو انہوں نے فیرے کیوں کروا دیوں گا بائی کچھ دیمان کی تو بنا پیسے دیئے انہوں نے فیرے کروا دیئے انہوں نے دیئے میرے کہا ہوں تین لاغ روپے دیئے اپنی خوشی سے دیئے اپنی اٹھا سے دیئے ایک چین دیئے ایک عموٹی دیئے اور اس چیز کے لئے بھی میں نے کہہ دیا تھا میرے کوئی چیز کی کوئی جلو رک نہیں ہے میں کچھ سکشم ہوں میں آپ نے دینے کے لئے تیار میں کوئی لڑگی چیئے بس انہوں نے گاری کی بولا کہ گاری کوئنسی لوگیں میں نے کہا آپ کی لڑگی جو چلا لے بور دیو میرے پاس ایک ٹی بھائے پیشانے میں تین تین گاری پوری چلا گئے گا اور تین لاکھ کی مانگ کر لے میں نے ان کی لڑگی کے کنے ان سازی کرنے کے چکر میں پیسر لاکھ کا مغاں گھلی رہا ہے میں ان سے تین لاکھ کو مہوں آ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہے کہ یہ کپڑا کنگ لائے کپڑا خلقہ لائے یہ جیوار کم پڑ گیا کندو نہیں بیجی یہ پل نہیں بیجے نیک اتجا سے رکھیں یہ باتیں ہوتی شادی تھی پندر تاریک کو لگون جاری تھی ہم نے نا ڈیمانڈ تھی تین لاکھ سین چوانا انہوں نے انسہ تاریک کو شادی تھی دی شادی میں شادی ہو گئی تھی خانا وانا چل رہا تھا تو مطلب خانا کھانے جاری تھے نا تو تیبلوں نے گرہ دی موسیقی